یہ 10W40 آئل اگر آپ اپنی گاڑی کے انجن کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کا کام جلدی نہیں نکلے گا گاڑی کے انجن کے اندر سموتھنیس آئے گی تو آپ یوز کریں آئل فیلٹر ایس ایف سی کا بہت اچھی کولٹی ہے اس کے بعد لکوی مولی کوئی بھی گریڈ آئل یوز کریں میری امیدوں سے بھرکے ماشاءاللہ سارا کام ہوا ہے اور جس طرح میں نے دشان بھائی کو کہا تھا تھا لیکن ماشاءاللہ انہوں سے سارا وہ جو ہتم کر دیا وہ سارا بکی جو ہے نا میرا آپ سب کو یہی کہنا کہ آپ سب بھی یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا کام بہت زیادہ اچھا ہو ایک ایسے انجن آئل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی گاڑی کے انجن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور آپ اس انجن آئل کو یوز کرنے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی دس ہزار کلومیٹر چلے گی اکثر آپ انجن آئل یوز کرتے ہیں تو اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ تین ہزار کلومیٹر چار ہزار کلومیٹر حد پانچ ہزار کلومیٹر ہوتی ہے تو اس انجن آئل کو یوز کرنے کا آپ یہ 10W40 آئل اگر آپ اپنی گاڑی کے انجن کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کا کام جلدی نہیں نکلے گا گاڑی کے انجن کے اندر سموتھ نیس آئے گی اس کے بعد گاڑی کی پک اچھی ہوگی یہ آئل یوز کرنے کے یہ فائدہ ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کی پک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایوریج میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی رننگ میں ایسے لگے گی کہ ایک جیسے برینڈ نیو انجن آپ نے اپنی گاڑی کے اندر ڈال دیا تو آپ یوز کریں آئل فیلٹر ایس ایف سی کا بہت اچھی کوالٹی ہے اس کے بعد لکوی مولی کوئی بھی گریڈ آئل یوز کر لیں فائیو ڈبلیو ٹلٹی ٹین ڈبلیو ٹورٹی ڈیرو ڈبلیو ٹونٹی بیس ڈبلیو ٹچار تو ڈالنا آپ نے لکوی مولی ہے لکوی مولی آئل ڈالیں گے آپ کا گاڑی کا انجن ایسے ہو جائے گا جیسے کہ نیو انجن ہے بلیک کلر کا آئل دیکھ کے آپ پریشان تو ہو رہے ہوں گے برحال پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ ایک ایم او ایس ٹو مکس فارمولہ ہے جو کہ آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر ایک فرکشن کو ختم کرتا ہے اور ایک سمودھ نیس دیتا ہے تو اس کو یوز کرنے کا کیا فائدہ تو سب آرڈیونس کو جائے نا میرا اپنا جائے نا میں گتھر منڈی سے آیا ہوں اور میں نے جو ہے نا ان کو اپنا نا سمجھ لے کے اسٹاگرام پر میں نے ان کی جو ہے نا ویڈیوز اغرہ دیکھتی تھی تو میں نے فالو بھی کیا ہو گیا اور آپ سب بھی فالو کریں اور الحمدللہ جسنا میں سوچ کے آیا تھا اس سے کافی اچھا کام ماشاء اللہ انہوں نے کیا اور میں بھی سب کو یہ ہی اپنا کہا کہ آپ بھی اپنی گاری میں جو ہے نا لکی مولی کا آئل جو ہے یوز کریں اور جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ اور کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے حافظہ ماد میں ہمارے دشان بھائی موجود ہیں ان سے میرے ابھی جتنے میں نے مکانی دیا مجھے مجھے کوئی اتنا ہاتھ سے لگا لیکن دشان بھائی مجھے سب سے بہتتا ہے تو آپ کو دکھر منڈی سے آپ آئے ہیں آپ کو کوئی الگ کام پھیل ہوا ہوا ہے آپ کا کام ٹھیک نہ ہو رہا ہو یہ ذرا بتائیے کیا ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا یہ جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مطلب کہ بلکل بات بگرار جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح مطلب کہ میرے امیدوں سے بھارکیں ماشاءاللہ سارا کام ہوا ہے اور جس طرح میں نے دشان بھائی کو کہا تھا 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 ماشاءاللہ ان کے سارا وہ جو ہے نا ہتم کر دیا باکی جو ہے نا میرا آپ سب کو یہی کہنا کہ آپ سب بھی یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کی گاری کا کام بہت زیادہ اچھا ہوگا تو ہلشریف آٹو پہ آنے کا آپ کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کی گاری کا کام آپ کی اعتماد کا مطابق کیا جائے گا ہلشریف آٹو کے ای ایف ای الیکشن اینڈ کار ایسی گجناوالا روڈ جنا چوک حافظہ بات اللہ حافظ اللہ حافظہ